موسیقی 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 کیا کہ اسلام علیکم کا مطلب ہے تم پہ سلامتی لیکن ہم لوگ انگلیش بھی چل رہی ہے اور زرہ شورٹن کر کے کہہ دیں اسلام علیکم لیکن اس کا مطلب تو بہت مطلب کہ کافی ڈنجرس ہوتا ہے کہ تم پہ یا تو لانت اس کی ڈفرنٹ ویریشنز ہیں تو آپ لوگ بھی جب اسلام علیکم کہیں یا کسی کو جب آپ گریٹ کریں تو تو زرہ خیال سے اسلام علیکم اور میں تو میں تو آج سے میں نے سوچا کہ اب میں یہ پریکٹس کر کے اسلام علیکم ہی ہونا چاہیے ہم شروع جو ہمارے ساتھ جو آج ایکسپرٹ بیٹھے میں ڈاکٹر اجمل نیازی وہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں نوائے وقت میں ان کا اپنا کولم لکھتے ہیں بے نیازیاں کے نام سے یہ آج میں نیاز مند بھی ہوں بلکل بے نیاز ہونے کے لیے نیاز مند ہونا ضروری ہوتا ہے تو مگر شروع جو ہم کرتے ہیں وہ ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ راولا کوٹ میں ایک بوم بلاسٹ ہوا ہے مطلب کہ کل کشمیر کا حق خود ارادیت دن منایا گیا اور آج بوم بلاسٹ ہوا ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر جو اپنی کیوئی ہے وہ کشمیریات پہ کیوئی ہے کشمیر سٹاڈیز پہ کیوئی ہے تو یہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ راولا کوٹ گئے بھی ہوئے ہیں راولا کوٹ بہت خوبصورت شہر ہے مثلاً آزاد کشمیر کے بارے میں ایک بیسے جملہ ہے اڑتا ہوا سا کہ یہ آزاد کشمیر نہ تو کشمیر ہے نہ آزاد ہے یعنی کشمیر ادھر ہے اور وہ کبجے میں خوبصورت ہے وہ یعنی کشمیر کی وادی جو ہے وہ خوبصورتیوں کا مرکہ ہے وہاں پر ایسے پرندے بھی ہیں جن کے ابھی تک نام نہیں رکھے گئے ایسے پھول بھی ہیں اور وہ پھولوں کی اور پرندوں کی پستی ہے حسن و جوال کی کیفیتوں سے لدی ہوئی تو ہمارے کشمیر میں بھی کچھ کیفیت ہیں ضرور اور راولا کوٹ تو پہاڑوں میں گھری ہوئی پیالے کی طرح ایک خوبصورت سوادی ہے میں وہاں گیا ہوں اور وہاں پھرتا رہا تھا پہاڑوں پہ چڑتا رہا اور وہ دیکھتا رہا وہاں پر دھماکے کی خبر جو آپ نے دی ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن کو تباہ کرنے کی بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے لوگ ہم سے خوشیاں چھین لنا چاہتے ہیں اور یہ زیادتی ہے آپ کا خیال ہے یہ ابھی کل پریزیڈن زرداری صاحب نے اسی کے اوپر کے جو حق خود ارادیت کا دن جو رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن کشمیر کا جو منا رہے تھے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان لیا ہم کشمیر میں لے لیں گے کیا آپ کا خیال ہے یہ ریٹیلیشن میں تو نہیں آج ہی ہو گیا اصل میں اس بیان کی ایک سیاسی توجیح بھی وضاحت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بیان مجھے پسند آیا کیونکہ ہم نے پاکستان تو لڑکے نہیں لیا تھا ہم نے پاکستان چھین کے لیے مگر پاکستان بنانے میں ہندووں کی بھی کنٹیبیوشن ہے ہندو ذہنیت جو تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی اتنی اور پھر پاکستان کا ایک ردی مل ہوا اور بنایا گیا لیکن اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جنگوں سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہے چھیننا جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے لیکن جو بھارت کی صورتحال ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ شاید کرنی پڑ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کل کیا وہ یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو صبر دینے کے لیے دی تھی یا پھر انڈیا کو دی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیٹرمیشن ہے یہ ایک عظم ہے کہ ہم لیں گے کشمیر کیونکہ اس سے پہلے جو ایک قفیت ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں لوگ ہمارے حکمران غافل ہوتے جا رہے ہیں تو اب یہ بیان جو ہے یہ ایک تجدید ہے اس عہد کی مگر آٹھ مہینے تو کوئی یو این ریزیلیشن یا کوئی بھی فورم پہ بات نہیں ہوئی سڈلی کل چونکہ دن تھا رائٹ اور سیلف ڈیٹرمنیشن کا تو اس دن سڈلی ایک سٹیٹمنٹ آگی میں سمجھتا ہوں کہ محقف نہیں چھوڑنا چاہیے دیکھیں میں آپ کہا ہوں کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ تھا لیکن سو سال تک وہ الہیدہ رہا چین نے کوئی لڑائی نہیں کی سو سال کے بعد وہ چین کو مل گیا اب اس نے حسنا اور صبر کیا صبر اور ناشکرے آدمی کو نہیں ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہارال ایک اچھی بات ہے جو زرداری صاحب پر طرف چاہیے اگرچہ زرداری صاحب کی باتوں پر اکثر تنقید ہوتی ہے مگر اس بات کی تحسین ہونی چاہیے اچھا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جسے ہم بردو پہتے ہیں دنیا کیا کہتی ہے جو question of the day ہوتا ہے اب ہم نے یہ نیا سسٹم یہ کیا ہے کہ جو ہمارے ویوئرز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں پھر سے بتا دی چلوں کہ آپ کے پاس پورا دن ہوگا ابھی سے آپ کالز ایس ایمیل ہمیں کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارا سوال ہے کہ آپ کی کیا رائے ہیں ہاں یا نام ہوتا ہے سوال کا جواب تو آپ وہ دیجئے اور آپ کو اگلے دن تک وقت ملتا ہے کہ آپ اپنا جواب مطلب کہ آپ کریں تاکہ پھر ہم اگلے دن پول کا ریزلٹ بتائیں کہ ہماری عوام کیا کہتی ہے جو ہمارا کل کا جو سوال بات تھا وہ یہ تھا کہ جو نرو لسٹ کے اوپر جو ہمارے 45 اور 46 پولٹیشنز ہیں کیا ان کو اپنے سیاسی عوضوں سے استیفہ دے دینا چاہیے گریس فلی ریٹائر جتنی بھی اب گریس رہ گئی ہے گریس فلی ریٹائر ہو جائے جتنی گریس رہ گئی ہے تو اس کا ہمیں ریزلٹ مل گیا ہے پول کا بہتر فیصد عوام نے کہا ہے کہ ہاں بلکل استیفہ دے دینا چاہیے اگر ہمارے کوئی پولٹیشنز یا جو رولنگ گورنمنٹ کے ہیں پلیز آپ پیز فوکس اور کانسٹریٹ کریں کہ یہ ہماری عوام چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ اگر ایکسیکیوشن پر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہوگی اور صرف اٹھائیس فیصد نکار نہ پتہ نہیں فون کریں کہ کیوں نہ کہا لیکن چلیں آج کا جو ہمارا question of the day ہے دنیا کیا کہتی ہے وہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں سے موروسی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے مطلب کہ موروسی سیاست جدی پشتی یعنی باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا بیٹی بھی ہو سکتی ہے بلکل شکر رمضللہ کہ اب اتنا بھی ہے حق بیٹیوں کو کہ وہ بھی کر سکتی ہے کہ کیا اس کو ختم ہو جانا چاہیے کہ جدی پشتی سیاسی حلقوں میں اور سیاسی جماعتوں میں کہ یہ بلکل ختم ہو جائے کہ آپ اپنی قابلیت پہ آئیں یہ نہیں کہ اگر آپ کے والد بہت اچھے اور اہم کارکن تھے بہت کام کیا لیکن اگر بیٹا بلکل مطلب کہ یہ لوسر ٹائپ ہے تو وہ نہ ہے بشک اس کو کوالیفائی کرنا چاہیے اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتا تو پھر اس کا حق نہیں ہے ہم ان کو اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن یہ تو ہم بات کرتے رہیں گے لیکن آپ نے ہمیں کال کرنی ہے اس ایمیس کرنی ہے ای میل کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ہاں یا نا عوام سب کچھ آپ پہ ہے آپ جواب دیجئے ہمیں اور کل تک آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس کا ہمیں جواب دیجئے ایک نیا شوشہ ہو گیا کہ یہ جو ذلفکار مرزا صاحب ہیں انہوں نے کل معذرت کی ہے کہ میں نے جب شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کی دوسری برسی تھی اس پہ انہوں نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان کو توڑ دوں تو کل انہوں نے معذرت کی اور اپالوجی مطلب کہ انہوں نے معافی مانگے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا اچھا اب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا جذباتی نہیں ہونا چاہیے یہ بات کی نہ کہ پاکستان توڑ دیں گے اس نے ہمارا دل توڑ دیا ہے یہ سی این جی سٹیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں صبح چھ بجے سے رات آٹھ بجے تک سی این جی سٹیشنز بند رہیں گے اور آٹھ بجے سے صبح تک کھلے رہیں گے یہ زیادتی دیکھیں نا میرے جیسے آدم نے گاڑی دی تھی کہ چلے پٹرول کا خرچہ ہم نہیں پورا کر سکتے تو سوئی این جی کا ہو جائے گا اب جو تھونا سا ریلیف بھی ہوتا ہے لوگوں کو وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ سے جہاں سے بھی مطلب کہ اگر آپ ناک بند کریں تو مو سے سانس لیں مو کو بھی بند کریں ناک کو بند کریں آنکھیں بند کریں پر دل کی آنکھیں بند کریں یہ تو بڑی زیادتی اور مطلب کہ جیسے لوڈ شیڈنگ جو ہے بجلی کی گیس کی جو میں روزانہ بولتی ہوں اور تب تک بولتی رہوں گی جب تک انشاءاللہ کوئی وعدہ کرے کوئی اپنا انگوٹے کا نشان سٹام پیپر پر لگائے اور کچھ دکھائے جی ہو جائے گا تب تک میں بولتی رہوں گی چاہے آپ لوگ سمجھے کہ میں ٹوٹا با ریکرڈ ہوں دیکھیںیں کچھ ہے ساہیں اس میں بجلی نہیں گیس نہیں چینی نہیں آٹا نہیں تو کیا چیز ہے شکریہ بہت 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 میوہت شکرکزار ہوں اور مجھے یہ نام بھی اچھا لگتا ہے دنیا تو یہ اصل میں دل کی دنیا اور من کی دنیا اندر کی دنیا ہونی جائے ویسے تو میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اندیکھی دنیایں کتنی کسرتے ہیں ان کو دریافت کرنا چاہیے اور یہ دنیا ٹی وی کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان دنیاوں سے بھی وقفیت پروائیڈ کرے کہ جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن اس وقت ذرا زخمی ہے دل کافی اور افسردہ دکھی دل ہے تو اس کی ذرا دنٹنگ پینٹنگ اور اس کو ذرا صحیح کرنا ہے انشاءاللہ مضبوط کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری دنیاوں کی طرف بھی جائیں گے تھانک یو سو مچ اب ہم جاتے ہیں بریک پہ موسیقی